دوستو جیسا کہ آپ نے پروگرام کی گرز و غایت تو سن رکھی ہے کہ مختلف انمانات سے اس بزم کو نسبت ہے خاص کر ہمارے بھانیوں کی والدہ مرہومہ کے ختم چہلم کے سلسلہ میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں چند ایک باتیں مختصر وقت میں چونکہ دس بجے سے پہلے دعا بھی ہونی ہے تو میں نے چند ایک گزارشات ارز کرنی ہے یہاں علماء کا جمع غفیر ہے جناب سعیدی صاحب بھی تشریف فرما ہے مفتی صاحب بھی ہے صاحب زادہ پیر محمد دعود رضوی صاحب اپنی گفتگو فرما رہے تھے یعنی پوسٹر پہ دس لکھا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو برکت دے ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ عزیز دوستو آپ دشواری میں یقیناً بیٹھے ہیں ظاہر ہیں مسجد کا محول ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے بس آپ اس بات کو تصور میں کریں کہ اگر کوئی دین کے معاملے میں تکلیف آئے تو عجر بڑھ جاتا ہے آپ میں ذاتی طور پہ محسوس کر رہا ہوں کہ بعض لوگ تکلیف میں کھڑے ہیں چلے آئینا اگر اللہ نے کوئی ایسا موقع بنایا تو کھلی جگہ پہ کئی مندبست ہو جائے گا ابھی آپ تھوڑا موقع دیں آپ کو زیادہ دیر تکلیف نہیں ہوگی جلدی بات ختم ہو جائے گی موبائل والے بھائی موبائل تو سب کے پاس ہیں یار اگر سارے ویڈیو بنانے لگ گئے تو پھر تو یہی کام شروع ہو جائے گا دوستو انسان کی طبیعت کا یہ تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی بوجھ اپنی طبیعت پر برداشت نہیں کرتا آپ کی پیشانی پر ذرا سے بھی مٹی لگ جائے نا تو وہ آپ کو دشواری میں مبتلا کرتی ہے آپ کی کوشش ہوتی ہے جلدی سے اسے ہٹا دیا جائے کڑتے کا ایک بٹن ٹوٹ جائے نا باقی سارے سلامت ہو تو کسی اور کو پتہ بھی نانا ہو کہ اس کا بٹن ٹوٹا ہے پر جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کسی طریقے سے کپڑے جو ہیں یہ میرے ٹھیک ہوتے تو تب ہی میں پرفیکٹ تھا ویسے بھی انسان کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ دو دن کے بعد یا ایک دن کے بعد جب آپ غسل کرتے ہیں تو اپنی طبیعت کو تھوڑا ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں حالانکہ منوں کے حساب سے کوئی مٹی نہیں اترتی جسم سے لیکن انسان صفائی بلکل ستھرائی ہوتی ہے تو طبیعت کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے آپ کے پاس ایک اچھی ڈگری ہو ایک اچھے ادارے کی اور ساتھ آپ کے پاس مالی وسط بھی ہو گھر بھی کشادہ ہو اور گنجائش ہو آپ بہت اچھا کھانا اپنے مہمان کو کھلا سکتے ہیں لیکن اگر مہمان بن بتائے آ جائے تو تھوڑا اتراز پیدا ہوتا ہے کہ یارہ آپ کو بتانا چاہیے تھا آنے سے پہلے کیوں جی آپ کے گھر میں کشادگی ہے رزق آپ کے ہاں وسیع ہے تو اتنی زیادہ کیا مجبوری تھی کہ ضرور ہم بتاتے ہی تو دوست تقاضی کرتے ہیں کہ اگر آپ بتا دیتے تو ہم ذرا صفائی کر لیتے ہیں چونکہ ظاہری طور پر تھوڑی سی بھی جو نجاست ہوتی ہے وہ بندے کو پریش دل پر طبیعت پر بوجھ بنتی ہے یہ شاعر مزاج لوگ جو ہوتے ہیں کوئی آدمی شیر درست نہ نہ پڑے وزن قائم نہ رکھے تو ان پر بوجھ بن جاتا ہے کہ یار اس نے نا وہ یہ چیز جو تھی یہ تھوڑی سی بھی تکلیف کا باعث آپ کو کہا جائے نا آؤ کہیں جانا ہے تو فوری طور پر لوگ کہتے ہیں مجھے کپڑے بدل لینے دو اس لیے کہ تھوڑی سی بھی گرد و غبار ظاہر پر انسان برداشت بس سمجھ لیں اچھی طرح کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ساری چیزوں کے باوجود میں بور بور رہتا ہوں مجھے پتہ نہیں کیا ہے میرا دل نہیں لگتا حضرت سارا کچھ ہے وست بھی ہے گلجائش بھی ہے کام بھی ٹھیک ہے لیکن بے قراری کس بات کی تو میرے عزیز انسان کے باطن پر اگر کوئی بوجھ ہونا اس کے ضمیر پر کوئی نکتہ ہو تو جس طرح ظاہر پی گرد بندے کو پریشان کرتی ہے باطنی نکتے بھی بندے کو پریشان کرتی حسد کرنے والا بغض رکھنے والا عداوت رکھنے والا تکبر کرنے والا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ بے چین بے قرار الجے ہوئے یعنی تعریف کی عادت اگر کسی کو خدا نہ خواستہ لگ گئی ہے تو جب تک دو چار بندے اس کو اچھا نہیں کہیں گے نید نہیں آئے گی بیچارے کو کیونکہ عادت بن گئی ہے اس کی کہ میرا نام ہی نہیں لیا گیا میں تو ہوتا ہوں کچھ مجھے بتایا ہی نہیں گیا سنایا ہی نہیں گیا یہ سیاسی سماجی لوگ محفلوں میں آ جاتے ہیں عادت ہوتی ہے سٹیج پر بیٹھنے کی وہ بیچارے پھر گردن اونچی کر کر دکھاتے ہیں کہ میں آیا ہوں اور آپ نے مجھے آگے نہیں بلایا یہ تکلیف میں ہوتے ہیں لوگ کوئی قرار میں نہیں ہوتے ایک عجیب سی بے سکونی بے قراری آپ حسد کر رہے ہیں کسی سے جل رہے ہیں اور پھر آپ کہیں آپ جلتے بھی رہے اور سکون بھی آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ تکبر کر رہے ہیں رب کے کسی بندے کو جس کو اللہ نے بنایا ہے آپ حکیر سمجھ رہے ہیں اور آپ کو سکون آئے باطن پہ جتنے میل ہوتے ہیں یہ اچھی طرح سمجھ لیں یہ بندے کو بے قرار رکھتے ہیں تو حل کیا ہے تو رب کریم نے حل عطا فرمایا 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 ہم نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیئے ہیں اور تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہارے باطن کو پاک فرما دیں گے نبی پاک علیہ السلام نے باطن کے بوجھ اتار دیئے لوگوں کے سارے رسول پاک علیہ السلام نے تذکیہ کیا اپنی امت کو تحارت عطا فرمائی حضور نے ایک نارمل سنجیدہ صاف ستری اور وضع دار زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا جی زندگی میں کوئی بوجھ نہیں کوئی آزمائش نہیں کسی قسم کا انسان اپنے آپ ایک ہوتا ہے کوئی کسی کو عزت دے رہا ہے وہ بہت الگ ہے اور ایک مصیبت یہ ہے کہ لوگ میری عزت نہیں کرتے یہ بہت بڑی ٹینشن ہے ایک بزرگ تھے بڑے سادے تھے ہمارے محلے کے ایک دن میرے پاس آئے کہنے لگے ہیں اے دو منڈے جڑے تو اٹھکولان دے جاندے نینا میں بڑا پریشان آم ہے جدو گلی چلنگ نا میں انہوں سلام نہیں کر دے تو بڑے اچھے اور بڑے خوبصورت آدمی تھے وہ میں نے ان سے کہا کہ آپ زیادہ پریشان ہو گئے اتنی پریشانی والی بات نہیں ان کو آپ سے کوئی عداوت نہیں بس آپ اتنا آپ نے سمجھ لیا ہے کہ سب کو آپ کو ہی سب کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو سلام کریں ایک چھوٹی سی گزارش ہے آج کے بعد یہ سلام نہ نہ کریں تو آپ سلام کر لیا کریں ہاں اگر یہ جواب نہ دے تو پھر شکوا ہے پھر شکایت ہے کہ میں نے سلام کی اور میرے سلام کا جواب یہ تو بالکل رٹہ ہی مختلف ہے کہ فلانے نے مجھے سلوٹ نہیں کیا بھئے کیوں کرتے آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے چھوٹوں کا عدم کرنا بنتا ہے چاہیے ان کو وہ سلام کریں لیکن کسی بڑے کو رٹہ ڈال کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے میرے بھائی یہ جو بوجھ ہے نا طبیعت پہ بوجھ زیادہ اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے میں آپ کو سادھی بات ارز کرتا ہوں میں ایک بڑا عمس آدمی ہوں کل صبح فجر کی نواز کے بعد میں گھر سے نکلا تھا اور مسلسل یہ ساتھویں آٹھویں جگہ پہ میں حاضر ہوں اور کل کی بھی میری کچھ ترتیب اسی طرح ہے کہ زور سے پہلے بھی مجھے ایک جگہ جانا ہے زور کے بعد بھی جانا ہے اثر کے بعد بھی جانا ہے مسلسل اسی طرح صورت لیکن جب مجھے کوئی بندہ فون کرتا ہے ٹائم کے لئے تو میں ہاں کر دوں تو وہ پھر محبت کرتا ہے اور نہ کر دوں تو پھر فوراں نراز ہو جاتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت مجھے سارا جہاں دیتا ہے اوہ بھائی اگر آپ کی ہی مرضی کے مطابق چلنا ہے تو پھر اس طرح تو سب سے گزارہ ہو سکتا ہے کوئی تو ایسا ہو نا جو کہے کہ یار آپ کوئی بھی نہ مانے پھر بھی پیار بڑھے گا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری منشاہ کے مطابق ڈھلیں یہ رائے کا اختلاف ہم کرتے ہیں رائے کا اختلاف بری بات نہیں لیکن اب زدی ہو جاتے ہیں رائے کا اختلاف اگر کبھی ہو جائے تو دلیل کی حد تک ہونا چاہیے یہ کہ عقیدے کا مسئلہ وہ تو مضبوط بات ہے اس کی بات نہیں کر رہا رائے کا اختلاف مجھے بتا یہ صبح صبح جب ہم گھر میں اٹھتے ہیں اور پھر بچوں کی والدہ کھانا پکانے اور سبزی لانے کی بات کرتی ہیں تو آج کیا پکانا ہے اس پر سارے گھر کا اتفاق ہو جاتا ہے جلدی جلدی بتائیں تو کیا اس اختلاف رائے میں زد پال لی جائے گی ہمارے ایک استاد تھے تو جو طلبہ فارغ ہوتے نا ادارے سے تو جن کو وہ سمجھتے یہ تدریس کے قابل ہیں تو ان کو وہ بٹھاتے اور ساتھ کچھ نصیتیں کرتے ان میں ایک نصیت یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی طالب علم کی زید نہیں پال لی تو ہمارے ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور شاگرد کی بھی زید ہوتی ہے فرمایا کبھی وہ شکایت کر دیتا ہے نا کمیٹی سے یا گھر والوں سے تو استاد کو برا لگ جاتا ہے پھر کئی دفعہ اس کے بارے میں دل میں بوجھ بن جاتا ہے فرمانے لگے بعض بچوں کے مستقبل تباہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ اداروں کے اساتذہ کہا ان کے بارے میں رویہ ٹھیک یہ میری طرح کے لوگوں کی بات ہے بزرگوں کی بات نہیں زدی ہو جاتے ہم بھئی آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا رائے کا اس کو دلیل تک رکھیں دلیل مل گئی اختلاف ختم پھر الجھاؤ نہیں زندگی میں بہت زیدہ اپنے آپ کو بنا کے رکھنا اپنی خود بخود شان بنا لینا مجھے فلانی برادری کے بندے نے پوچھا نہیں فلان کبیلے کا آدمی میری سلا نہیں لیتا سلا لیتا ہے تو مانتا کیوں نہیں بھئی آپ نے کیوں اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیا آپ کیوں اپنوں سے دور ہو گئے آپ زد میں آکے کیوں رشتوں کو توڑتے چلے جا رہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے جناب فاروق عاظم کو بات کرتے ہی شروع کرتے ہی عرض کی کہ حضور میری سن لے رائے نہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ آپ کی فرما برداری کریں گے اختلاف ہے آپ سے لیکن وہ دل گردے والے لوگ تھے انہیں اختلاف سینہ آتا تھا ان کے اندر گنجائش تھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو وہ تمہاری گلتیاں ڈھونڈ دھونڈ کے لاتے ہیں تمہیں سمرنے کا موقع دیتے ہیں ان کی باتیں غور سے سنا کرو بھلا وہ کیا کہتے ہیں کیا نکتہ اٹھاتے حضرت فاروق عاظم نے ہمت کی فرمایا بتاؤ بھئی کیا شکوہ ہے انہوں نے کہا جناب مالک عنیمت میں جب چادریں آئیں تو سب کو ایک ایک ملی تو آپ کا کرتا بھی اسی چادر کا اور تحمد بھی اسی چادر کا اب یہ ایک دلیل ہے اور دلیل سے اختلاف ہے حضرت فاروق عاظم نے بھرے مجمع میں اختلاف سنا بیٹے کی جانے بشارہ کیا سائفزادیں اٹھے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا جب سب کو ایک تو میں نے اپنے اببا جی کو ایک چادر دے دی تو انہوں نے تحمد بھی بنا لی کڑتا بھی ایک اختلاف ہوا اس پر دلیل دی گئی وضاحت دی گئی ہم کیا کرتے ہیں ہمیں وضاحت مل جاتی ہے دلیل مل جاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں چل پھر وہ جنا تیرے پراہ کام کیتا زیودہ بھی جواب دے اچھا پھر اس دن وہاں کیوں کھڑا تھا بھئی تو اس کی بات کرنا جو تیرا اختلاف ہو اس کی دلیل سن بات ختم کر اختلاف ہوا دلیل کی روشنی میں یہ چادر کہاں سے آئی سائفزادہ صاحب نے اٹھ کے وضاحت دی جناب میں نے دی ہے والد کو اب کوئی اور کیا کلام کرتا یہ حوصلہ پیدا کرو جینے کا زندگی میں کٹ نہ جاؤ اپنوں سے ہر شخص کا شکوہ نہ کرتے پھر ہو میرے بھائیوں حضرت سیدنا ابو عیوب انساری پھر روٹ کے کھڑے ہوئے اور اب پھر سے جمنوں کو مرتب کیا کہلیں کہ عمر آپ پر میری ماں بھی قربان ہو میرا باپ بھی قربان ہو اب آپ بات کریں ہم بات بھی سنیں گے اور آپ کی فرما برداری بھی کریں کیوں کہ دلیل کی حد تک اختلاف تھا ہمارے سینوں میں بلا بجا کے بہن جائیں یار ہمارے مفت کے جھگڑے ہیں ہماری بدگمانیہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں تو لگتا ہے کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں یار زمانے میں کوئی خیر ہی نہیں رہی وہ مخلوق جس کے بارے میں رب کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِيمِ اور وہ امت جس کے بارے میں رب فرماتا ہے كُنْ تُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ اتنے بڑے عزاز والے لوگوں کے شکوے اور پھر صحیح لقیدہ لوگوں کے شکوے وہ میرے بھائی تھوڑا سا تو کنجائش پیدا کریں دو ہی بندے ٹھیک ہیں ایک میں ٹھیک ہوں ایک جو ہاتھ باندھ کے میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ ٹھیک ہے اور تیسرا بھی ٹھیک ہوتا ہے بھائی تھوڑی تیسری کی بھی سنیں اپنی طمیعت سے بھوج اتاریں اپنے گمان کو اچھا کریں آپ کا پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن سب سے زیادہ کب ہوتی ہے اور یہ مرض غریبوں کا نہیں امیروں کا ہے زیادہ تا پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے اپنا ہی بوج ماز اللہ لوگ اٹھا نہیں پاتے اور خودکوشی کرتے ہیں یہ جان تیری نہیں ہے یہ اللہ کی امانت ہے یہ تو اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکوشی حرام ہے اور اگر ان کی مرضی سے جائے گا تو شہادت ہے پھر درجات کی بلندی ہے ہم کمزور پڑھتے جا رہے ہیں کیوں زیادہ ہوتی ہے ڈپریشن ٹینشن آپ کو ارز کروں ہم بدگمانیاں بڑی پھیلاتے ہیں ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے ہماری رائے مصبت نہیں رہتی ہمیں اپنی مرضی کے حساب سے لوگوں کو ترتیب دینا ہے اپنی آنکھ سے لوگوں کو دیکھنا ہے اپنا زاویہ نگاہ ہے اپنے دائروں میں بند ہیں اور بھائی ہم دیکھو نا میاں بیوی اگر گھر کے اندر میاں بیوی کا اتفاق نہ نہ ہو تو گھر میں ساری سہولیات بھی ہو تو گزارہ کرنا مشکل ہے لیکن یہ بدگمانیاں کون پیدا کرتا ہے اپنے قریبی لوگ پیدا کرتے ہیں دیکھو منٹا تھکے آیا ہے پانی نہیں سو دیتا انہوں بھائی اتنی سی بات ہے آپ نے ہلکی سی بات ہی کی تھی بالکل کوئی سخت بات نہیں لیکن وہ خامد تو سوچنے لگ جاتا ہے واقعی بات تو ٹھیک ہے اس نے تو پانی نہیں پوچھا آپ چلے گئے اپنے کمرے میں آپ کا وہ ساری رات انہوں نے لڑ لڑ کے جگڑا کر کر گزار دی اور میاں بیوی کے جگڑے کا سب سے زیادہ نقصان ان کی اولاد کو اٹھانا پڑتا ہے میں نے تڑپتے بچے دیکھے ہیں کہ اببہ لڑتا ہے روتی بیٹیاں دیکھی ہیں کہ جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے بھی باپ اپنی بیوی کے موپے تھپڑ مارتا ہے کیوں ہوتا ہے بدگمانیوں کو اروج ہے غلط فہمیاں پال کے جمع لیتے اچھا گمان اچھی سوچ اور وہ آپ کے تذکیہ نفس کی سوچ کو مضبوط کرے گی مسلم شریف میں لفظ ہے حضور نے فرمایا اچھا سوچا کرو اچھا سوچنا بھی عبادت ہے تم گمان اچھا رکھو اچھا گمان آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے سوچنے کا دس دن نبی پاک نے طائف میں قیام کیا ہے یہاں دو منٹ کوئی شخص کسی سے ذرا ٹکرائے تو پھر اس کا لہجہ دیکھیں آپ دیکھنے والا ہوگا دس دن حضور نے قیام کیا ہے اور ان کو تبلیغ کی ہے اور جواب میں پتھر کھائے اور جب کریم واپس آئے ہیں ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں پر معاف وہ کرتے ہیں جس میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی وہ کہتا میں نے اللہ پہ جھوڑ دیا اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر اینڈ کا جواب پتھر سے دیتا ہے جب واپس آئے ساتھ غلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو حد کر دی عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی جو مزاج تھا اخلاقیات کا وہ بھی بھول گئے دین قبول کرنا کرے دعا یہ تباہ ہو جائے یہ میں تقریر کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں لیکن ایک ہمت کرو نا اپنی ذاتی دشمن کے لیے ایک دعا کر کے تو دیکھو بھلا ایک ہمت کرے نا یہ کئی دفعہ سنے نا غزور دشمنوں کی ہدایت کی دعا کرتے تو ایک ہمت کرے نا کسی ایک ذاتی دشمن کے لیے جو ذات کا دشمن ہے نظریہ کا نہیں اس کے لیے کر کے دیکھو نا ایک دعا بھلا یہ ہمت کرو یہ بھی تو حضور کا طریقہ ہے نا لیکن میں یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے سنتیں بھی چار پانچ موٹی موٹی یاد کی ہیں داڑی عظیم سنت ہے پگڑی عظیم سنت ہے مسواق عظیم سنت ہے لیکن میرے بھائی ساتھ بولنا بھی تو سنت ہے نا دل صاف رکھنا بھی تو سنت ہے نا غیروں کے لیے دعا مگنا بھی تو سنت ہے نا کسی کے حق میں نرم رہنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا خیر خائی بھی تو نبی پاک کی سنت ہے ان پر توجہ کم ہوگی آپ گوھر کریں عرض کی عرص اللہ دعا کریں تباہ ہو جائے تو حضور نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس طرح بندہ بچوں کے بانے میں ذہن نہیں بناتا کہ ابھی بچہ اسے پتہ ہی نہیں اللہ ہدایت دے دے تو غلام نے ارز کی حضور اکبت دے نبی بات نہیں مانی اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں تو یہ میرے محبوب کا گمان ہے یہ حضور کی سوچ ہے یہ نبی پاک نے مصبت رویوں کو فروغ دیا ہے سوسائٹی میں کریم فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو میں پھر بھی ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا اس لئے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی ان کی نسلوں کے بارے میں خوشگمانی ان کی نسلوں کے بارے میں ہم نے تو اپنے بچے مایوس کر دی اور تیرا کچھ نہیں ہو سکتا تیرے برگے بندے نہیں کامیاب ہو سکتے کس کو کہہ رہے ہو اپنے بیٹے کو اپنے شاگید کو اپنے عقیدت مند کو اپنوں کو کہہ رہے ہو وہ میرے پاس ایک بزرگ اپنے بچے کو دم کرانے لائے تو انہوں نے اتنی لبی لسٹ شکایتوں کی کھول دی کہنے لگے جی چار بچے ہیں یہ زدی بھی بڑا ہے نکمہ بھی بڑا ہے نلائک بھی بڑا ہے بات بھی کوئی نہیں سنتا سارے گھر میں رٹا ہی اس کا ہے میں نے بڑے عدب سے انہیں ارز کیا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا آپ اسے پکا کر رہے ہیں بیچارے کو یہ کٹ جائے گا اپنی فیملی سے کبھی ایسا کام نہ کریں آپ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو غیر معصوص طریقے سے اگر آپ کو اس میں کوئی کتائی نظر آئے تو اس طرح کر کے اس کی تربیت کریں کہ اسے معصوص ہی نہ ہو مجھے ٹرین کیا جا رہا کیونہ ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں نا حضور علیہ السلام ہماری جانوں کے مالک ہیں محبوب کسی کا نام لے کے اگر نصیت کرتے تو وہ واری صدقے جاتا لیکن کریم کو کبھی کسی کی شکایت ملتی تو غضور مطلق بات کرتے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے لوگوں نے اب یوں کرنا شروع کر دیا ہے وہ دوستو رب کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان اچھی سوچیں یہ پتہ چلے گا کہ آپ تذکیہ نفس کی طرف جا رہے ہیں تحارت نصیب ہو رہی ہے میں نے اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر چاہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حق میں رائے آمہ ہموار کر دی ہے اگر انہوں نے چاہا ہے کسی شخص نے جا کے کہا جناب آج فلان شیخ کے ملکے آیا ہوں تقریب سن کے آیا ہوں کیا بات ہے بڑا لطف آیا ہے کیا بات لیکن اب وہ بدگمانی پیدا کرنی ہے نا فوراں ایک بات چھوڑیں گے اے اوتے ساری ہیں اللہ ٹھیک نے ہسے نہیں سن ذرا سہی کر کے یہ طریقہ اس طرح کا نہیں بیٹھے ٹھیک بھئی وہ انسان ہے ننانوے خوبیہ نظر آئی ہے بیسیت انسان بھی ایک دو رہ جاتی ہے تھوڑی گنجائش تو دے اللہ اچھا گمان تو اور پھر اس کا ابلاک کریں گے ہلکا ہلکا دوسرے کو بتائیں گے وہ تُو نے دیکھا ہے کیسے بات کر رہا تھا وہ تُو نے دیکھا ہے آنا جانا کیسا تھا وہ تُو نے غور کیا ہے اس کا وہ میں جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے چھے چھے ساتھ ساتھ جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے اب مجھے کوئی شخص روک رہا ہے اگر باہر کے آپ رکھیں تو جہاں آگے پہنچنا ہے وہ یہ تو پوچھ نہیں رہا کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے وہ کہہ رہا ہے پہنچے کتے ہو اچھا وہ یہ بھی کہہ رہا ہے پہنچے کہاں اور بلا کے چاہے بٹھا دے اس وقت اتنا مشکل کیا ہوتا ہے پہنچے نہیں آپ لیٹ ہوگئے پریشان ہے اور پھر ہر دس منٹ کے بعد کہتے ہیں بلا تاخیر ہر دس منٹ کے بعد کہتے ہیں رات ایک بھی بات جائے تو نکیبِ محفل نے یہی کہنا ہے بلا تاخیر کیونکہ اس بچھارے رکھتا ہے یہی لگایا وائلہ ماشاءاللہ تو اب وہ میں جا رہا ہوں لوگ ملنا چاہ رہے ہیں میں بڑی تکلیف بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ یار ان لوگوں سے مل لیتا لیکن وہ دیکھنے والا اچھا گمان کرنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا اسے رکنا چاہیے تھا لیکن وہ اس مشکل کو نہیں سمجھتا کہ جناب کس طرح اچھا گمان جب آپ سوسائٹی میں کرتے ہیں پھر اس کا ابلاغ بھی ہوتا ہے حضرتِ بشرِ حافی رحمت اللہ علیہ بغداد کی جامعہ محسوس میں جمعہ پڑھتے تھے کوئی انہوں نے دنیا داری نہیں بنائی تھی جس آدمی نے جوتے نہ خریدے ہو پہننے کے لیے اس کا کسی سے کیا رٹا ہوگا لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے درِ کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو کیا چیز ہے داگِ کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا لوگ باز آتے ہیں کوئی شکوا کرنے سے جس بندے کا کوئی رٹا نہیں کسی سے ان پر بھی الزام لگا دیا شکوا شروع ہو گیا بدگمانی کیا ہوا جی ایک تاجر کہنے لگا جی بابا صرف جمعہ والے دن فرض ہی پڑھتا ہے باقی نماز ہی نہیں پڑھتا مسجد میں مسجد کے امام پر بعض لوگ بڑی سختی کرتے ہیں کہتے ہیں اثر کی پہلی چار سنتے نہیں پڑھتا تو میں نے کہا ضروری ہوتی تو اللہ رسول فرض کرتے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں یہ چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا آپ کیوں دے رہے ہیں تو کہا جناب حضرت بشر آفی صرف فرض جماعت سے پڑھتے ہیں اور اس نے یہ بات کئی لوگوں سے کی دیکھو یار یہ درویش منے پھرتے ہیں بڑے پی رہے ہیں اور یہ صرف فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد سے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یار میں ایسا نہیں کرنا چاہیے بل آخر ایک دن ایک صاحب نے کہا یار تو پتہ ہی کر لے کدھر جاتے ہیں حضرت نے مسجد میں باجمات نماز جمعہ کی ادا کی مسجد سے باہر نکلے اور پھر دوڑ کے اب وہ پیچھے چھپتا چھپاتا تجسس کر رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے کدھر جاتے ہیں حضرت نے جیسے ایک دکان سے نان خریدے دکانے لگا مولوی کو بھوکنے استایا تھا سنتیں چھوڑ دیں اس نے تھوڑا آگے بڑے تو کباب خریدے کہنے لگا عمر دیکھو اور زبان کے ذائقہ دیکھو حضرت آگے بڑے تو جنگل کا راستہ لیا کہنے لگا یہ لوگوں سے چھپ کے کھائے گا کہتا ہے چند قدم میں آگے بڑا تو ایک کچھے مکان کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور پھر حضرت نے اس کو کھولا پہلے بجایا کہ میں آگیا ہوں پھر اسے کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی تو سامنے ایک معذور فالج زدہ آدمی بیٹھا ہے شیخ دوڑ کے گئے مٹکے سے پانی پیالے میں ڈال کے پہلے اس کا مو دھویا پھر اسے سیدھا کر کے بٹھایا اور پھر لکمہ توڑ کے اس کے موہ میں رکھا اور ساتھ ہی کہنے لگے ماف کر دینا جمعہ کا دن تھا لیٹ ہو گیا ہوں ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھ گئی ابھی تو میری بقیہ نماز رہتی ہے وہ شخص کہتا ہے میں کدی نہیں رویا تھا پر میں دروازے پہ کھڑا تڑپ رہا تھا یار یہ یہ ذوق ہم نے انسان ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچا کر اور بعض گمان بھی گناہ میں نے سوچا ہی نہیں جو آدمی اتنا بڑا جو کام بڑا تھا میں اسے کیا سمجھتا تھا کہتے شیخ ابھی کھانا کھلا ہی رہے تھے میری آنسو چمک ہی رہے تھے کہ وہ بوڑے اور بیمار نے جو اگلا جملہ کہا تو پھر میری چیخ نکلی اور حضرت کا پتہ چلا کہ میں موجود ہوں وہ بیمار بزرگ کہنے لگے شیخ اب کتنے ایک سال آئیں گے چودہ سال ہو گئے آپ روز آتے ہیں مجھے تو میرے اپنے بھی چھوڑ گئے ہر روز آتے ہو دو وقت روٹی دیتے ہو لباس بدلتے ہو نہلاتے ہو تو کہتے ہیں شیخ نے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچے ایک واری میری یا اکھی یا جو اونا نے اتھرو پونجے سن انتے چسکا پہ گیا رونے دا کہتے ہیں ہر ویلے آہ ہو زاری دا کہتے ہیں انہوں نے آنسو پوچھے اپنے ہاتھوں سے اور پھر دوسرا لکمہ دے کے کہنے لے کہ آپ کا پتہ ہے سارا شہر میری عزت کرتا ہے لوگوں کا خیال ہے شاید میں نفل زیادہ پڑتا ہوں صدقات زیادہ کرتا ہوں وہ تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی میرے عزیز آپ خوش گمان کیوں نہیں ہوتے اچھی رائے قائم کیوں نہیں کرتے رویوں کو مصبت کیوں نہیں کرتے بیٹی کی شکایت آگئی ہے میں کیسے کام نہیں کرتی اسے تو اڈا نہیں اُبالنا آتا ڈاب سے تو اببا جی وکیل بن گئے اممہ وکیل بن گئی کہنے لگی بچی ہے سیکھتے سیکھتے تو میربانی کرو نہ یہی والا کلیہ بہو کے لیے بھی استعمال کرو بہو کے لیے بھی کہو کہ ابھی بچی ہے سیکھتے سیکھتے جب آپ کا بیٹا اتراز کرے کہ کھانا ڈھاب سے نہیں بناتی تو انہیں کہو شہزادی تھی اپنے باپ کے گھر میں وہ اگرچہ غریب تھا پر بیٹی کی خواہش پوری کرتا تھا اس نے لاد سے رکھی تھی اٹھتی تھی کام کرنے کے لیے اور اممہ اٹھاتی تھی تو اببا کہہ دیتا تھا ساری عمر کام نہیں کرنے سو پتہ نہیں اگلے ہنے کی سلوک کرنا ہے چل میری تین و چار دن سکون نہ رہ لیں دے یہ لادلی تھی کسی کی شہزادی تھی تیرے گھار آئی ہے چھوڑ چھاڑ کے اور تیری خوش گمانی کیوں قائم نہیں ہوتی کیوں بدگمان ہے ہم اتنے ہمارے لہجے کڑوے کسیلے اور کسی کے بارے میں ہم سے رائے لی جائے تو وہ رائے اس طرح کی ہے کہ جیسے تیرمیزی شریف میں حدیث ہے یہاں علماء بیٹھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی میری امت گمراہی پر جمع لیکن ہم سے پوچھو تو تین چار لوگ ہی ٹھیک ہے بس جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حضور تو فرماتے ہیں جمع ہی نہیں ہوگی گمراہی تُو نے کیسے یہ تیہ کر لیا کہ سارے لوگ ہی خراب ہو گئے اللہ نے اتنی خوبصورت مخلوق منائی ہے تجھے حسنی نظر نہیں آتا تجھے اس میں خوبیہ ہی دکھائی نہیں دیتی تُو پیار ہی نہیں کرتا تیرے لہگے میں محبت ہی نہیں ہے تیرا انداز ترچھا ہے کڑوا ہے کسیلہ ہے تُو بات کرتا ہے تُو آگ اگلتا ہے تُو رائے دیتا ہے تُو اس میں اور پھر ایک اور بات بھی جو پاکیزگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تو ساری نظر ہی اپنے گناہوں پہ ہوتی ہے ہم جب بھی بات کرتے ہیں بڑا کھل کھل کے کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو بڑا جناب ہمارا انداز عجیب ہوتا ہے کہ جیسے بڑے پریزگار ہیں بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے لیکن اپنی قطعیوں پر نظری نہیں کرتے نتیجہ کیا نکلتا ہے زمانے کے عیب اچھل اچھل کے آتے کمزوریاں اچھل اچھل کے آتی صاحب مکتوبات دو صدی نے ایک بات لکھی ہے کہتے ہیں حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام کونہ ایک دفعہ حکم دیا گیا تھا کہ بستی میں سب سے اچھا آدمی ڈھونڈ کے لائیں تو اب جیسے حضرت موسیٰ اچھا کہیں گے بھلا کتنا کو اچھا ہوگا جناب کلیم نے ایک متقی پریزگار ظاہر و باطن کا حسین آدمی ڈھونڈا مالک یہ سب سے پریزگار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اس نیک آدمی کی ڈیوٹی لگائی فرمایا بستی میں جو سب سے گناہگار ہے وہ تُو نے ڈھونڈنا ہے نیکو کار میں نے ڈھونڈا ہے اب سب سے گناہگار آپ کی توجہ ہے میری بات پر جو نہیں بول رہے ہیں ان کی بھی ہے کی نہیں بس میں سوئی میرے سامنے آپ اگر نہ کریں اور میں تو ویسے ہی تقریر بڑی تھوڑی کرنے کا دی ہوں کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی آنسوں میں کہ جاؤں گا میں دل طوفانے بھیجا لانے سے بھی اچش مفائدہ دو عشق ہی کافی ہیں اگر اثر کرے تو عزیز اس نیک اس کو نیک کو حضرت کلیم نے ڈھونڈا علیہ السلام اور کہا اب تُو نے ڈھونڈ کے لانا ہے میرا خیال ہے میری اور آپ کی ڈیوٹی لگتی نا برا آدمی ڈھونڈنے کی تو بس کوئی بندہ اچھا بچتا ہی نہ حضرت مقصہ علیہ السلام نے اس سے کہا تُو نے ڈھونڈ کے لانا ہے تو اس بندے نے رونا شروع کر دیا اس نے کہا حضور یہ کام میرے والا نہیں میں نے تو کبھی پلٹ کے کسی کے ایپ دیکھے ہی نہیں مجھے ڈھار آتا ہے میں تو کمزور ہوں میں تو کمزور ہوں مجھے خوف آتا ہے سے ثبوت نہ منگو میں تھو اے نظرِ کرم کا دھوئی اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی میں مسکین پرانا خادم میں نو کسے دھر ملی نہ ٹوئی اے تے واسف یار نے نظر جو کیتی تے پھر واسف واسف ہی ہوئی میں تو مسکین ہوں میرے ذمہ نہ یہ کام لگائیں مجھ سے نہیں ہو سکتا یعنی سے ثبوت نہ منگو میں تھو اے پلٹ نظرِ کرم کا دھوئی اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی میں مسکین پرانا خادم کسے دھر ملی نہ ٹوئی اے تے واسف یار نے نظر جو کیتی پھر واسف واسف ہی ہوئی کہا حضور میرے ذمہ نہ لگائیں میرے لئے مشکل ہے فرمایا آپ نہیں کرنا ہے اب ایک برا آدمی ڈھونڈنے کے لئے نا اس شخص نے تین دن کی محلت لی ایک بندہ ڈھونڈنا ہے پوری بستی میں سے تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں بات کرنے دیں آپ مربن نہیں فرمایا ادھر دیکھیں میری طرف سارے پیارے ہی ہیں جی میں نے بھی پیار سے کہا ایک بندہ برا ڈھونڈنے کے لئے تین دن لگا دیئے کہا جناب میں اسی وقت اسی ٹائم اسی جگہ برا بندہ ڈھونڈ کے جو آم نے حکم دیا ہے کوشش کروں گا صوفیاء نے لکھا ہے تیسرے دن اس مقررہ وقت پہ جب وہ آئے نہ تو پتہ کس طرح آئے اپنے گلے میں رسی باندھی میں مسکین پرانا خادم اور رسی کا سیرہ حضرت کلیم کے ہاتھ میں دیکھے کہنے لگے حضور کچھ لوگوں کی غلطیاں مجھے نظر آئی تھی پر ان کا مجھے صرف شاک تھا اور جو میرے اپنے اندر ہے ان کا مجھے پاک ہے جو دوسروں کے اندر کمزوریاں تھی ان کا صرف شاک تھا کہ شاید یہ کام یہ لیکن اپنا تو پاک ہے لہٰذا اس بستی میں سب سے بڑا مجرم میں ہی ہوں بتائیں نہ بھلا رب کیسے راضی ہوگا بتائیں بھلا وہ مجھے کیسے معاف کرے گا خطاؤں کے در گزر کے لیے کیا پڑھوں تو کریم کرم کرے گا حضرت موسیٰ نے سینے سے لگا کے فرمایا یہی تو تیری آجزی ہے جس کے سبب سے اللہ نے سب پر درجہ عطا فرمایا یہی تو تیرا مک او میرے سنگیوں میرے دوستوں تھوڑا سا واپس آؤ یار تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھو تھوڑا سا پیار کرنا شروع کرو ہمارے اپنے ہیں ہمارے قریبی ہیں ہمارے کلاس فیلوز ہیں ہمارے گھر میں رہنے والے ہیں گلی محلے والے کوئی کسی نے کسی کا قتل نہیں کر ڈالا لیکن طبیعت سخت لہج ترش اور ایک فیلڈ کے آدمی سے دوسرے کے بارے میں پوچھا ہے دائے تو اس کی رائے عجیب و غریب سی دنیا بھی لوگ کیا دینی لوگوں کو کوئی کٹھا بٹھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے خدا رہا اس طرح قومیں نہیں بنتی اس طرح سمجھ پیدا نہیں ہوتی آپ باشعور لوگ ہیں آپ نے مرہومہ کے بارے میں سنا ہے ان کی توجہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب کرا رکھی تھی میں دو تین منٹوں پر لے لوں کہ بس کروں نہیں آپ سارے نہیں بولے ملک جمہوری ہے اچھا چلیں چلیں عجیب ہی کچھ نہیں بولے پر چلو چونکہ اکثریت تمہارے ساتھ ہے لہذا ایک دو بات کر لیتے ہیں ماں باپ جو ہوتے ہیں نا ماں باپ وہ انسان کا نا سب سے قیمتی احساسہ ہوتے ہیں یعنی ماں باپ کی زندگی میں انسان نا کچھ بے پرواہ بھی ہو تو گزارہ ہو جاتا ہے کچھ فکروں سے وہ ازاد ہوتا ہے ہمارے ہاں نا ماں باپ کی خدمت کا لوگوں نے ترجمہ بڑا اپنی مرضی کا لیا ہوا ہے ماں باپ کی خدمت کر دیئے خرچہ دینا ہے کئی اببا جی کو حاج کر آکے نا اپنے اببا جی کو تو گلی میں بتا رہے ہوتے ہیں اببا جی نا حاجتے میں کر لیا تیرے اببا جی دینا ایک ختم شریف پہ میں احسال سباب کی محفل میں آذر تھا تو وہ اپنے علامہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ پچاس ہزار اببا جی کی طرف سے مسجد میں دے رہے ہیں اعلان کر دیں تو مائک میرے آگے آ چکا تھا تو مولانا بیچارے مجبور تھے واپس مانگ رہے تھے میں دینا نہیں جا رہا تھا یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا یہ مشکل سے ملتا ہے تو یہ واپس دے دیں مشکل ہوتا ہے یہ بھی کام تو وہ واپس لینا چاہ رہے تھے میں نے کہا مسئلہ کیا ہے کہنے لگے انہوں نے پچاس ہزار مسجد دیا اور کہتے ہیں اببا جی کی طرف سے اعلان کر دیں تو میکنہ نے پوچھو اببا جی جو دو انہوں نے دے گئے انہوں نے اب یہ اعلان کرایا کہ انہوں نے دے گئے ان سے پوچھو وہ ساری دکانیں پلاڈ پلاڈ ہیں اببا نے اعلان کرائے کہ فری میں دیئے یہ اتنی لاکھوں کروڑوں کی جاہداز میں سے پچاس ہزار اببا کے نام پہ دے رہے اور ساری دنیا کو بتا رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی بچے سمجھتے ہیں کہ خرچہ دینا امام آپ کی خدمت ہے امام آپ کی اصل خدمت انہیں ٹائم دینا ان کے پاس بیٹھنا ہے ان سے مشورہ کرنا ہے آنکھیں پتھر کی ہو جاتی ہیں ماں کی دروازہ دیکھ دیں کہ تو کب آئے گا اونا جی آپ ذرا آپ سرد خانے میں رکھ دیں اببا جی کو میں تین دن کی بس آپ رکھیں مجھے فلائٹ مل گئی ہے تو پہلے کیوں نہیں ملی وہ تو پوچھتا پھرتا تھا لوگوں سے کہ بتاؤ کہ برطانیہ کی ٹگٹ کتنے کی ہے اس وقت تو کیوں نہیں والے دین دوستوں کو فون کرتے ہو نا آج روٹی نہ کھانا باہر کھائیں گے تو کار ایک فون اببا جی کو بھی اببا جی میرے آنے تک روٹی نہ کھانا ایک فون کر تو صحیح اس دن ان کو شوگر کی دوائی نہیں کھانی پڑے گی روٹی میں نے تیرے آت کی کھانی ہے دیکھنا وہ بغیر دوائی کیوں اٹھ کے روٹی پکائے گی لیکن وہ جو دینے والی چیز تھی وہ تو دی نہیں ٹائم ہی نہیں دیا توجہ ہی نہیں دی غور ہی نہیں کیا حضرت ایک شیخ غالبا شیخ ابو سعید کے بارے میں صاحب انفولہ کو شہریہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں میں حج کرنے جا رہا تھا نفل ہی آجتا میرا میری تربیت کے لیے میرے جیسے لوگوں کے لیے لکھایا میرا نفل ہی آجتا دوسرا تیسرا تو گھر میں میں بیٹھا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں شیخ بھی ہوں علامہ صاحب بھی ہوں اور حاجی بھی ہوں کل جا رہا ہوں تو چونکہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا جوتے کوئی اور ہی اٹھاتا ہے پانی کوئی اور ہی پکڑاتا ہے حالانکہ یہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے اگر لگ جائے تو حضرت شیخ العدیس علامہ عبد المصطفیٰ ذریع صاحب رحمت اللہ علیہ ہزار علماء کے استاد تھے تو کبھی گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے میرے ساتھ ہزاروں لوگ وابستا ہیں پر شکر ہے میں اپنا جوتا خود ہی اٹھا لیتا میں اس مشکت کا شکار نہیں ہوں اس تکلیف میں میں نہیں آیا کہ میرا پروٹوکول بنتا ہے تو شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے میں تو آج پہ جا رہا ہوں اور پھر میرا عزاز بھی ہے تو پانی چھوٹا بھائی بھی پلا دے گا تو عرج کیا میں نے چھوٹے سے کہا بھائی اممہ کو پانی دینا اٹھا اس نے پیالہ اٹھایا مٹکے سے پانی ڈال کے والدہ کو پیش کیا تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یار سینکڑوں میل پہ حج کرنے جانا تیرے لیے آسان ہے اور دو قدم پہ اٹھ کے اممہ کو پانی پلانا مشکل ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ حاجی کہیں گے نعرے لگائیں گے کچھ نہ کچھ کتاب کے بعض اس سے پر امان لاتے ہو بعض سے کفر کرتے ہو اپنی من چاہا دین یعنی یہ مسئلہ سارے مردوں کو یاد ہے کہ چار شدیاں کرنا جائز ہے تو بھئی دین میں اور بھی تو کہیں چیزیں جائز ہیں وہ کیوں نہیں یاد کی ہوئی یہ سب نے یاد اپنی مرضی کے چیزیں اخذ کی ہیں تو میرے عزیز شیخ فرماتے ہیں میں نے حاج کا ارادہ ملتوی کیا اور میں نے سوچا ایک سال پورا ماں کی خدمت کروں گا اور اگلے سال آج کرنے جاؤں گا کیونکہ میرا نفل آج ہے تھوڑا سا چیزوں پر غور کریں پہلے تو ہمیں بچوں کو کہنا پڑتا تھا تھا نا موبائل کم چلائیں اب بچے کہتے ہیں کہ اب بچی سے کہیں کہ جب گھار آئے تو تھوڑی دیر موبائل تو بند کیا کریں کوئی ہم نے بھی اپنی دل کی بات کرنی ہوتی ہے گھر والی کہہ رہی ہوتی ہے دو منٹ اسے چھوڑو ہم تو ٹائم ہی نہیں دیتے ماں باپ کو وقت دے اور آخری گزارج یہ کرنی ہے جب وہ دنیا سرکسط ہو جائے تو پھر بھی وہ ماں باپ ہیں بارہ حقالہ حضرت بریلوی نے لکھے ہیں والدین کے وسال کے بعد جو اولاد کے ذمہ ہوتے تجہیز و تکفین ہے جنازہ ہے تدفین ہے جنازہ ہے پھر اگر ان کے ذمہ کرز ہے تو کوشش کریں اولاد اگر ہمت کرے تو کرز ادا کریں ان کے لئے روز دعائے بخشش کریں ان کے دوستوں سے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں اور یہاں تک لکھا ہے امام سیوتی نے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جسے دیکھ کے لوگ دنیا سے گئے ہوئے والدین کو بھی باتیں کریں وہ تھوڑا اپنے لہجوں پر عملوں پر غور کریں کہ میری وجہ سے کہیں میرے قبیلے کو میرے والدین کو کوئی شخص بات نہ کریں آپ کو پتہ ہے بڑے لوگ تعریف کرتے ہیں پر یہ تعریف بڑی مزہدار ہوتی ہے کسی چنگی ماں دا پتر ہے یہ بڑی مزہدار تعریف ہوتی ہے اس میں بڑا حسن ہوتا ہے اگر آپ قبول کریں میرے عزیز کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے سبب سے لوگ والدین پر انگلی اٹھائیں اپنے لہجوں میں مٹھاس لائیں طبیعت کو ہلکا پھلکا کریں اور یہ جو عزاز اور پروٹوکول اور میں بھی ہوں اس زندگی سے نہ اٹھ بلے آنا چلو تھوس یہ جتے واسدینی ساری ان نے نہ کوئی ساڑی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو من نے تھوڑا سا نہ بالکل نارمل سی لائف گزارے زیادہ چکر میں نہ پڑے کہ میں بھی ہوتا ہوں مجھے بھی ہونا چاہیے میرا بھی نام ہونا چاہیے اس سے تھوڑا سا نہ آپ زمین پہ رہیں گے تو زمین والوں سے رشتہ قائم رہے گا آپ لوگوں کے بیچ رہیں گے تو اس میں آسانیہ ہوگی اپنے والدین سے خصوصی تعلق پیدا کریں ہر روز صبح ان کے سالے سواب کا بندوبست کریں پابندی سے قبرستان جائیں میرے والد صاحب کسان تھے تو ایک دن ایک صاحب آکے مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے اببہ کا مزار کہاں ہے میں نے کہا میرے لئے مزار ہی ہے اگرچہ وہ مزار کی صورت میں تو نہیں پر میرے لئے ہر بیٹے کے لئے اس کے ماں باپ کی قبر مزار ہے لیکن بلے شاہ تو آسانی اوٹدیاں پھڑنا ہے اجیڑا کار بیٹھا انہوں پڑے آئی نہیں ان پر تھوڑی توجہ کریں گوھر کریں آپ کی بڑی خوبصورت محفل دوستوں کا بڑا چائن تنام اور بہت بڑی تعداد میں آ پائے میں جب سے یہاں بیٹھا تھا ایک ایک شخص کے لئے دل سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب پر ایسا فضل کر دے کہ سب کو دروازہ رسول کا گدا بنا دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ